نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لکڑی اگر پیار کرے تو سرکار اس لکڑی کے عشق کو بھی رد نہیں کرتے اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں لکڑی کے عاشق کی جب اتنی ویلیو ہو تو خیر امت کے عاشق کی کتنی بڑی ویلیو ہوگی بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے بے جان لکڑی جب مجمع زیادہ ہو گیا ممبر بنایا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر جب ممبر کی طرف بڑے تو وہ تنہ رو پڑا چشم فلک نے کسی کے پیار میں لکڑیوں کو روتے نہیں دیکھا تھا حدیث علیف میں ہے فَسَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْبُوا اِنْدَهَا یعنی یہ کوئی ماز خیالی بات نہیں صحابہ نے کانوں سے سنا کہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا حَتَّى قَادَتْ أَنْتَنْ شَقَّةَ شعبہ کہتے ہیں اتنا درد سے وہ رو رہا تھا لگتا تھا روتے روتے پھٹ جائے گا آج انسانی عاشق کو جو انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے اس کے لیے اس بات میں امید بھی ہے اور سبق بھی ہے لکڑی ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں وہ روئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے نیچے اتر آئے فاتانہ کہا آ کے آپ نے اس سے معانکہ کیا اس کو سینے سے لگایا صحابہ کو تحجب تھا کہ ایک لکڑی روئی ہے تو اس کے لیے فوراً نیچے اترنے کی کیا ضرورت تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لَوْ لَمْ أَحْتَدِنْهَا لَحَنَّدْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ صحابہ تمہیں نہیں پتا عاشق لکڑی کا ہے مگر پکا بڑا ہے میں جانتا ہوں اس نے گھنٹا رو کے چپنی کرنا تھا اس نے پورا دن رو کے بھی چپنی کرنا تھا اس نے پورا ہفتہ رو کے بھی چپنی کرنا تھا پورا مہینہ رو کے بھی چپنی کرنا تھا سال بھر رو رو کے پھر بھی اس نے رو را بند نہیں کرنا تھا فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو اس نے قیامت تک رونا تھا لَحَنَّدْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا میں عاشقوں کو رولاتا نہیں ہوں عاشق پکا ہو اگرچہ لکڑی کا ہو میں اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں صحابہ کہتے ہیں جب سرکار نے سینے سے لگایا تو وہ یوں آہستہ آہستہ چپ ہوا جیسے ماں سے دور بچہ رو رہا ہو اور ماں پھر چھاتی سے لگائے تو بچہ آہستہ آہستہ اپنا رونا بند کر دیتا ہے ایسے اس لکڑی نے بھی اپنا رونا بند کر دیا اب یہ حدیث سعی سے ثابت ہے یہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت میں محبوبوں کے بڑے بڑے محب ہوئے بڑے بڑے عاشق ہوئے مگر کوئی ایسے محبوب نہیں گزرے تھے کہ جن کے شوق میں لکڑیاں رو پڑی ہوں اور پھر کوئی ایسے محبوب بھی نہیں ہوئے کہ جنہوں نے لکڑی کو سینے سے لگا لیا ہو تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ اگر آج کوئی چار محفلے کر کے دس دن نواز پڑھ کے راتوں کو سرکار کا انتظار کر کے پھر فارغوں کے بیٹھ جائے میں نے تو انتظار کیا وہ تو آئی نہیں رہے مجھے دیدار نہیں کرا رہے تو اسے اس لکڑی سے سبق حاصل کرنا چاہیے عارضی محبت پر سرکار تشریف نہیں لاتے سرکار نے جان لیا یہ پکا اتنا ہے میرے آئے بغیر اس نے چپ نہیں کرنا اگرچہ قیامت آ جائے گی یہ تنہ لکڑی کا روتا رہے گا تو جس دن ہماری الفت بھی وہ رنگ لائے گی جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے اس دن ہمیں بھی آقا خود جلوا دکھائیں گے